دو سال چینل کے باہر کھڑا رہا بابر علی ادھاکار کیسے بنے پروڈیوسرز نے کہا کہ ہمیں ہمارا محمد بن قاسم مل گیا پی ٹی وی کے ڈراما سیریل لنڈا بزار کے کردار بالی سے شورت کی بلندیوں پر پہنچنے والے ہینڈسوم پاکستانی ادھاکار بابر علی نے زندگی کی بڑی حقیقت بتاتے ہوئے کہا کہ شو بیز انڈسٹری میں قدم رکھنے کے لیے وہ دو سال تک پی ٹی وی کے باہر کھڑے رہے بابر علی کا شمار پاکستان کے ان کامیاب اور مہنتی فنکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے زندگی میں جو کچھ بھی حاصل کیا وہ اپنے بلبوتے پر حاصل کیا ہے انہوں نے جیوہ راجہ پاکستانی زیور دلہا لے کر جاؤں گی اور بھائی لوگ جیسی کئی ایک فلموں کو اپنی ادھاکاری سے کامیاب بنایا مگر جب فلم انڈسٹری کا زبال شروع ہوا تو یہ چھوٹی سکرین یعنی ڈراما کی طرف چلے گئے یہاں بھی اپنی محنت سے وہی مقام حاصل کیا جو فلموں میں انہیں حاصل تھا آج بابر علی کا اپنے پروفیشنل کیریئر کے بارے میں کہنا ہے کہ دنیا صرف مجھے آج ایک کامیاب ادھاکار کے طور پر جانتی ہے لیکن اس کے پیچھے کی میری محنت کو نہیں جانتی لیکن مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں پی ٹی وی کے سامنے دن رات صرف اس انتظار میں کھڑا رہتا تھا کہ کبھی تو مجھے اندر سے ہیرو کے لیے بلاوا آئے گا تو پھر یہی ہوا ایک دن مجھے کہا گیا کہ اندر آ جاؤ جیسے ہی زندگی میں پہلی مرتبہ پی ٹی وی کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ کچھ پروڈیوسرز وہاں سے گزر رہے تھے جنہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ ہمیں ہمارا محمد بن قاسم مل گیا ہے اس کے بعد حیدر امام صاحب مجھے کمرے میں لے گئے اور اس کرپٹ میں سے کچھ لائنیں پڑھنے کو کہا جو میں نے بہت ہی برے انداز میں پڑھیں جس کے بعد حیدر صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کے پاس پندرہ منٹ ہے اسے اچھے سے پڑھ لیں اور اندر دوسرے کمرے میں ہمارا بورٹ بیٹھا ہے اس کے سامنے جاندار طریقے سے یہ لائنز آپ کو پڑھنی ہے بس پھر کیا تھا جب تیرہ منٹ گزر گئے تو گھر والدہ کو پی ٹی وی سے فون کر کے کہا کہ امی آج مجھے پندرہ منٹ ملے ہیں آج میری قسمت کا فیصلہ ہوگا مزید یہ ہے کہ ماں نے جب اپنے لادلے بیٹے کو پریشان حال دیکھا تو پنجابی زبان میں کہنے لگی جا بیٹا میری دعائیں دیرے ساتھ ہیں تو بس پھر کیا تھا جیسے ہی میں اندر گیا تو اسکرپٹ پڑھا تو بورڈ ممبران کو بہت پسند آیا اس بورڈ میں مشیخ خان فضیلہ قاضی وغیرہ شامل تھیں واضح رہے کہ اداکار بابر علی نے سولہ سال کے عمر میں شو بیز انڈسٹی میں کام کرنا شروع کر دیا تھا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے